بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم آج کی اس نشست میں ایک اہم واقعہ جو انیس سو تین تالیس میں پیش آیا جب قائد عظم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ کیا اس موقع پر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قائد عظم سے کیا کہا کہ قائد عظم اس ٹینشن سے باہر آگئے یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ چھبیس جولائی انیس سو تین تالیس کو ایک بادبخت خاکسار کارکن محمد رفیق صابر مزنگوی نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا یہ روح فرصہ خبر بمبئی میں آگ کی طرح پھیل گئی برسغیر کی سماجی سیاسی مذہبی اور ثقافتی انجمنوں نے قرارداد منظور کی اخبارات نے اداریے لکھے اور اکابرین ملت نے پیغامات ارسال کیے حضرت پیر سید جماعت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حیدرباد دکن سے ستائیس جولائی انیس سو تین تالیس کو حملے کے اگلے ہی دن قائد عظم کے نام ایک طویل خط لکھا اور ان کی خدمت میں بعض مقدس اور قیمتی تحفے ارسال کیے انہوں نے تحریر کیا کہ مجھے اس عمر کا افسوس ہے کہ میں خود حاضر ہونے سے قاسر ہوں لیکن میں اور میری لاکھوں مرید ان کی حفاظت اور بہبود کی خاطر ہر ممکن قربانی کے لیے تیار ہیں پیر سید جماعت علیہ صاحب نے ایک قرآن مجید جائے نماز اور تسبیح کا توفہ بجھوایا اور اس کے ساتھ آپ نے خط میں لکھوایا کہ قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے اور پاکستان کے لیے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں وہ میرا کام تھا لیکن میں اب سو سال سے زیادہ عمر کا ضعیف و ناتوان شخص ہوں میرا بوجھ جو آپ پر پڑا ہے اس میں امداد کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں آپ مطمئن رہیں نمرود کی دشمنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی فیرون کی دشمنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دین کی اور ابو جہل کی دشمنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ترقی کیا باعث بنی آپ جو یہ حملہ آپ پر ہوا آپ کی کامیابی کے لیے فعل نیک ہے آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے آپ کو حصول مقصد میں خواہ کتنی ہی دشواریوں کا سامنا ہو آپ بالکل پرواہ نہ کریں اور پیچھے نہ ہٹیں جس شخص کو اللہ کامیاب فرمانا چاہتا ہے اس کے دشمن پیدا کر دیتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ظلیل و خور کرے میں اور میرے تمام یارانِ طریقت آپ کے معین و مددگار رہیں گے آپ بھی اہد کریں کہ اپنے مقصد سے ذرا بر بھی ہٹیں گے نہیں قائدعظم رحمت اللہ علیہ کو یہ خط جب موصول ہوا تو اس کے اگلے ہی دن آپ نے پیر سید جماعت علی شیعہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ خط لکھوایا اور وہ خط ان تک بجھوایا سلام و دعا کے بعد آپ نے حضرت پیر جماعت علی شیعہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ جب آپ جیسے بزرگوں کی دعا میرے شامل حال ہے تو میں اپنے مقصد میں ابھی سے ہی کامیاب ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آئے میں اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا آپ نے قرآن شریف اس لیے انعائد فرمایا کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں جب تک قرآن شریف اور دین کا علم نہ ہو کیا لیڈری کر سکتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھوں گا انگریزی ترجمے میں نے مگوالیے ہیں ایسے عالم کی تلاش میں ہوں جب مجھے انگریزی میں قرآن کی تعلیم دے سکے جائے نماز آپ نے اس لیے اطا کیا ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو مخلوق میرا حکم کیوں کر مانے گی میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا تسبیح آپ نے اس لیے ارسال فرمائی ہے کہ میں اس پر درود پاک پڑھا کروں جو شخص اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے میں اس ارشاد کی بھی تعمیل کروں گا جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا مکتوب حضرت امیر ملت کو پڑھ کر سنایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا میں حیدر آباد دکن میں بیٹھا ہوں اور جناس صاحب بمبئی میں بیٹھے ہیں اتنے بودے مسافت پر ان کو میرے معافظ زمیر کی کیسے خبر ہو گئی درہ حالانکہ میں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا بے شک جناس صاحب تو ولی اللہ ہیں کہ انہوں نے میرے دل کی بات جان لی ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا شکریہ